رحمان حضرات اب میں بلا داخل خطاب کے لیے اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں یہ یاد رکھیں کہ ماشاءاللہ حضر صحاب حلیل میں جو ہے اس وقت جو ہے عوام تو عوام ہے علماء کے سروں کے راج ہیں حضور مفتی آزم حلیل مفتی شفیق الرحمان مصفحی صاحب خطاب کے یہ تشریف لارہے ہیں نعرے تبیم نعرے رسالت نعرے غوثیہ علماء حلیل سنگت بیلے طریقہ ظنہ رفتی شفیق الرحمان مصفحی صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحبتلو و نستعیلو و نتبکلو علیه و نعوذ باللہ من شروب انفسنا و من سیعت عمالنا من یهده اللہ فلا مضلدلہ و من مضلدل فلا حالی اللہ ونشبا لا الہ ان اللہ وحدہ لا شریف تلا ونشبا نسیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم آئیے ہم سب ملکر نہایت کی افیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز افیدت آفتاب رسالت ماہتاب نبوت علی سے بے قسان چارہ سازے دردمندہ سیدہ آمنہ کے پیارے حسد افن اللہ کے دوبارے مضوع رحمت العالمین شفیق المزلین جان عاشقین مراد مشتاقین سیدہ محمد رسول اللہ روحی لہن فداح کی بارگاہ ادھر بناہ میں دروش شریف کی نظر پیش کریں اور پڑھیں اللہ ہم مصر علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علی مفرود و کرم من بیل علم و حلم و حکم صلاتا و سلاما علیتے یا رسول اللہ ممبر نور بہتر با فروز علماء اکرام خصوصا عزیز القدر عزیزم حسنہ مقادری زاد اللہ علمہ اور میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگوں پردانشین بہنوں پیارے پیارے بچے اور بچیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر میں گھڑی دیکھوں تو صرف پانچ میرٹ ہے اور حضرت نے خطاب کے لیے کہا ہے تو خطاب ایک بہت ہی بڑا معنی ہوتا ہے بلکہ خطاب نہیں ان کی خدمت میں میں چند کلمہ نظر عقیدت کے لیے حاضر ہو گیا الحمدللہ ماہ مبارک ربیل اوگل شریف کی یہ پور نور ساتھ ہیں ایسا لگتا ہے کہ چار دانگے عالم میں دنیا کے گوشے گوشے میں دنیا کے چپے چپے میں کہیں بھی آپ تصور کریں تو ربیل اوگل شریف کے نور کی پرسات سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ موتر ہیں اور اسی عطر بیسی اور روحانیت تاثر ہے یہاں جاند مصر فردوسلام میں جہاں ملاش شریف کی بزن میں بیٹھے ہیں وہیں ایک عالم دین رہبر شریعت مفکر اسلام تلمیز حضور حافظ ملدت حست علامہ مولانا برقابی صاحب رحمت اللہ حطانہ رہے کے حضور نیاز محبت کی سالے سواب خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جمع ہے اور یہ ان کی محبوبیت اور مقبوبیت کی بہت بڑی طریق ہے ان کی یاد کو ان کے ذکر کو ان کے چہلن کو ربیلوگ الشریف کی مرانیت نے ٹھک لیا اور ربیلوگ الشریف کی برکتیں ان کے قرم میں ضرور پہنچیں بلا شبہ عزیزم حسنین قادری صلی اللہ اور ان کے والدہ ان کی بہنوں اور خانوادے کیلئے عزیزم شکر دین حسنین ان کے تمام مردین خصوصاً حکومان فیملی کے سب تمام حیثمت کے لئے ان کا اس دنیا سے دارے خانی سے جدہ ہو کر کے عالم جاندہ میں جانا ایک بہت بڑا دکھ اور مشکل گھنی ہے ان کے جانے سے نہ صرف ان کی فیملی کے جو خلا پیدا ہوا پورے ملک میں ان کی کمی محسوس نہیں ہے پوری دنیا میں وہ عالمی سطح کے عالم ہیں اور یہ سب کچھ فیضان تھا حضور حافظ ملت اے رحمت ردوانی کی مگرے آئے تھے فیض تو سب سے آتا ہے لیکن جو پیچ میں واسطہ ہوتا ہے جس ذات کی وہ ذات حضور حافظ ملت کی جو کی جتنے اساتذات اقریباً حضرت پہ وہ ساری اساتذہ میرے بھی ہیں حافظ ملت سے ان کو شیفِ تلمز ہے میرے آقائے نعمت حضور حافظ ملت سے ہم سب کو اس سعادت حاصل ہے تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ پوری دنیا یہ پڑھتی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں کی کتنے پیدا کی کتنے لالو بہر کتنے لالو بہر کو پیدا کرنی مالے ہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمت اس زمان کی نگئے انعیت حضور حافظ ملت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیلئے اوہ تھی رفیق تھی بہت شفیق تھی بہت مہربان تھی لفاظی نہ کر کے میں یہ کہوں یہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس زمانے میں بھی ملا شریف ہوتا حضور حافظ ملت مختلف جلسوں میں جاتے اکثر و بیشتر اللہ حافظ ملت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور حافظ ملت کے ساتھ رہے تھے اور جو ان کا انداز تھا کیونکہ بچپنی سے بلکہ خاندانی طور پر وہ شائد تھے علامہ عبدالقادی صاحب کے والدِ گرامی وہ بھی بڑے اچھے شائد تھے ان کے برادارِ گرامی ہستے مولانا عبداللہ صاحب شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بہت اچھے عادت یہاں تشریف لائے تھے تو فطری طور پر تھے لیکن حافظ ملت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگھے انائت نے مولانا عبداللہ تعالیٰ علیہ کو ایک سیمان صفت بنا دیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ نے حافظ ملت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ برادارِ اچھے عبداللہ تعالیٰ علیہ ہو یوپی ہو بلیہ ہو بنگال ہو اور آزم رٹھ کے عزلہ ہو موک ان کا راقب ہو گیا روسی ہو یہ ساری جبوں پر حسد مولانا عبداللہ تعالیٰ علیہ حاج جے ملت کے ساتھ ساتھ ہیں اب اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنی اہمیت کے کتنی برکت کے کتنی قدر کے وہ حامل عالیٰ ربانی تھے یہی وجہ ہے کہ منی سوڑھاتہ میں ہاں تشریف لائے اس پر سے دیکھا کہ آخری تن تک آپ میں ہم نے آرینڈ میں وہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر جب آخری وقت ہوا وہ اسی علاقے میں اسی دیار میں حافظ ملت کا گوالاقہ ہے تو حافظ ملت کا سایہ مہاں دن کو رسید دعا ہے میری دعا ہے کہ عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر چلائے ایک ساتھ چلائیں شیبہ ان کی کام پر رہیں ان کی خدمت پر رہیں دیکھئے ہمارے حافظ ملت فرماتے تھے کام کرو نام ہو جائے نام سے آدمی کا نام نہیں ہوتا ہے کام سے آدمی کا نام ہوتا ہے حافظ ملت نے کام کی بات کی اور جو کام کرتے ہیں اُن کا نام ہوئی جاتا ہے اللہ یہاں کام کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے ہر جگہ ان کا نام ہوتا ہے دین کے خانمین کے لئے ہی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیزم کو ان کا جانشی بنائے ان کے نقش قدم پر چلائے ان کے خانواتے کو سبر جمیلتا فرمائے اور اگر لوگ الشریف کے پر مور ساتھوں کے ساتھی ان کے لگ جانتے آنیا کو بلد فرمائے برحمتی کا آدمی ان کا ان کا استعمال آسول نفس جب جب تمام سنسول مقاومات مقاومات حافظ مقاومات 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 نشما مралت سنسول we waren heel droevig we waren echt bedroefd dat Piers hem er niet mee was maar hij heeft ons getroost steun gegeven hij heeft ons geholpen hij heeft gezegd nee we gaan 30, 40 dagen gelist we gaan hem voortzetten ik ben aanwezig ik ga jullie troosten ik ga jullie hierzo in deze helpen mijn tand is groot zonder hazard zonder hazard hadden we dit niet gered en natuurlijk ook het bestuur van Farid Uwislam Arifijn zit daar zo met zijn camera maar hij heeft het ook mogen gemaakt hij heeft zijn hart opengesteld Farid Uwislam helemaal opengesteld zodat we hierzo ook nog kunnen benuggen alle verschillen zijn getroffen alle verschillen zijn gegeven en natuurlijk mijn dank gaat ook naar het bestuur van Farid Uwislam mijn dag gaat ook naar Djamatisch hier allemaal zitten hele aardige lieve mensen zij waren ze heel erg gestuurd elke dag waren ze samenwezig en elke dag ze hebben ze ook gelezen ze hebben een doel aan gedaan ze hebben een milagreer gedaan en we hebben geprobeerd geprobeerd wat we konden doen hij zei dat denkbaar die is per een griep dat ik ook een maagkietje kom je voor dat je hebt een maagkietje moet je karimaat alweer aan tot ons nog meer maagkietje dat is niet gebeurd maar ons een maagkietje vragen die keuken mensen volgens toch iedereen volgens de keuken van moridis familie kennis en vrienden jullie alle hartelijk bedankt maar alleen wij geven moridis van vier cent vragen vergeten موسیقی 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 تو وہ درین تو انتخ اکتوبر ہوگا ان لوگ تائم اس کا جو ہے حال فائف ہے اور فائف یو انشاءاللہ پر غرام شروع ہوگا انشاءاللہ فائف یو درین تو انتخ اکتوبر تو پھرپو سب کی شرکت ہونی چاہیے اب آج کی اس محفل کے روئے روا حضور پیر طریقت قبلہ مفقر اسلام کے شہزادے ہر دل عزیز شخصیت قبلہ جانشیر مفقر اسلام مختلف المقام صحبزادہ محمد ملیتی ماشاءاللہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں حضرت تشکر کا اظہار فرمائیں گے اور اپنی گزت گزت ہمیں مصطفیص فرمائیں گے ساتھ ہی ماشاءاللہ جب یہ حضرت تشریف رائے تھے قبلہ تو جناب محترم احمد رضا حسنین صحب ماشاءاللہ مجھے آج پتا چلا جناب ابو اکر صاحب پیر شہزادے ہیں منابو بکر صاحب اخلاص کا پیکر ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سہد و سلام کی نصیب فرمائیں حضرت مفقر اسلام کے سچے ماشاءاللہ بڑی عقیدت رکھنے والے کو ان پر جاننے چاور کرنے والے مرشد ہیں آپ بھائیوں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ان کے شہزادے ہیں جناب عبد الرضا حسنین صاحب اور حضرت مفقر اسلام عبد خاند صاحب کے بہت قریب جناب قبلہ صحب شریف الدین صاحب ماشاءاللہ یہ بھی جنبہ گر ہوئے ہیں انہیں بھی میں جو ہے خوش آمدیت کہتا ہوں ہمارے بھائیتز میں تشریف لائے میرا تاخیرم میں دعوت دے رہا ہوں صاحب زالہ صاحب تشریف لائے نارے تطبیر نارے زیسانت نارے غوزیہ علماء سنت پیر طریقت صاحب زالہ صاحب نارے تطبیر نارے زیسانت نارے پیر طریقت نارے پیر طریقت نشب اطلاع نبی نارے پیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین و علی آلہی و اصحابہ طیبین الطاہرین غو سے آزم بمنے بے سرسامہ مددے قبلہ دی مددے قعبہ ایمام مددے کر الہی غوث عازم کے غلاموں من قبول سیدی سرکار بدر الادقیہ کے باستے جملہ علماء کرام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکہ باغاز بلند حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اختص میں درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئیں پڑھئے اللہ صلی اللہ وبرکاتہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ وآلہ وسلم علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آج کے اس موقع پر اس مجمع میں ہم سب اکھٹے ہوئے ہیں برائے عیسیٰ سوا حضور مفکر اسلام خلیفہ شہزادہ اعلا حضرت فخر مشرق ومزہل اقبال مفکر عصر ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت زینت ایوان شعر سخن حضرت علامہ ومولانا ومفتی بدر القادری رحمت اللہ تعالی اللہ آپ کا آنا اس محفیل میں قبول و منظور عطاف فرمائے الحمدللہ علماء کے محاضر ہیں اور جو انفاظ ہمارے علامہ سجاد برکاتی صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے مخاطر کیا ہے یہ ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے ان کا عشق ہے اور میں ان سے بھی بے بنا محبت کرتا ہوں اسی حوالے سے بھی کہ قبلہ مفق اسلام سے بھی زیادہ اظہار محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں خاص طریقے کہ یہ شروع سے لے کر آج تک اس مسجد فرید اسلام میں محافل برائی سال سوار قبلہ مفقر اسلام رحمت اللہ تعالی میں اپنی حاضری دیتے رہیں اور آپ سب کو اسلام کے بارے میں بتاتے رہیں انہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی فرید روجن جو یہاں پہ فوشیٹر ہے اور ہمارے موری تھائی بھی شروع سے اپنی مسجد کے دروازوں کو کھلا ہی رکھا اللہ پاک ان کو کھلے دروازوں سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ان کو قبلہ والد محترم رحمت اللہ تعالی سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ جو فیوری گمار کے افراد ہیں ان کا بہی میں بھی بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی یہ شروع سے محافر کا انتظام کرتے رہے ہیں الحمد اللہ دنہاخ میں بھی پورے ہولینڈ میں یہاں تکی پوری دنیا میں قبلہ والد صاحب رحمت اللہ تعالی کے لیمیسان سواب کا سلسلہ جاری رہا اور انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ پاک ان کی محنتوں کو بھی قبول و منظور عطاف فرمائے تقریر کا موقع نہیں لیکن انشاءاللہ کل بروز اتوار خاصلان میں انقادر اسلام سنٹر دنہاخ میں پروگرام برائی جلیس و طبلہ مفقر اسلام رحمت اللہ اتوار کا انقاد کیا گیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پس ٹائم ہو موقع ہو تو آپ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ سانڑھے بارہ سے لے کر دو بجے تک قرآن خانی کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد دو سے ڈھائی بجے تک نماز زور بار جماعت حضہ کی جائے گی اور ڈھائی بجے سے کم و بیش پانچ بجے تک پروگرام کیا جائے گا اور اس اصار سواب کے موقع پر الحمدللہ آپ اور ہم ماہ ربی و نور میں بھی حاضر ہیں اور اس مہینے میں حاضر ہو کر خوشی کا اظہار کرنا یہ سنیوں کا کام الحمدللہ اور جس حضی کے لیے آج آپ اور ہم موجود ہیں وہ ایسی شخصیت ہے جو پوری زندگی آپ کے دن میں اور میرے دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ و کی محبت اور حضور کی ملاد کی محبت کو دن میں کچھ کچھ بسایا ہے اور قبل مالی دن محضر اللہ بارد کی تعریف کے حوالے سے تحریر فرمائی اور اس کے ساتھ بھی کئی موضوعات کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس عنوان کو جھیڑنا اس کے بارے میں گفتگو کرنا کہ اس وقت مناسب نہیں انشاءاللہ اس بندہ نیچیز کل القاد اسلام سنٹر میں قبل محترم رحمت اللہ تعالیٰ کی حوالے سے آپ کے ساتھ مزید گفتگو فرمائے گا میں بس آپ کے سامنے بین ملاد النبی کا موقع ہے تو قبل والد محترم رحمت اللہ تعالیٰ کے کچھ تحریر شدہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تو ارز گزار ہوں کے بلکے باوز بلند حضور پاک صلی اللہ علی وآل 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 درود پاک کا نظر آنا پیش کی پڑھئے صلی اللہ علی علی کا یا رسول اللہ اللہ رسول علی کا یا حر اللہ اللہ بابا سبھول پڑی صلی اللہ اللہ علی اللہ حضور اللہ سبھل اللہ اللہ حبیب اللہ خدا نے کلمے میں یہ انتماع رکھا رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے رکھا ہے یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے یہ کہ کوئی عمل کرے نہ کرے پر نماز میں بھی دلودو سلام رکھا رکھا ہے تو پڑھئے ناس مباؤ محمد رکھاں رکھا ہے خدا رکھا ہے محمد محمد اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے تمہیں کیا کرو رحمان جو کرتا ہے تمہیں کیا کرتا ہے رحمان جو کرتا ہے تمہیں کیا کرتا ہے تمہیں کیا کرتا ہے میرے اور مولا رحمان جو کرتا ہے ہے ہمارا نبی رحمت دوسرا ہے ہمارا نبی خالیقِ ہر دو عالم کا پیارا نبی خالیقِ ہر دو عالم کا پیارا نبی انبیاء اور رسول کا دولارا نبی اور سب کو رب کی عطا ہے اونی سے بھی دے سب کو رب کی عطا ہے اونی سے بھی دے اور خاص رب کی عطا ہے ہمارا نبی بھڑو خاص رب کی عطا ہے ہمارا نبی وہ کیوں کسی اور کا ہو وہ محتاج پھر کیوں بھی سی اور کا ہو وہ محتاج پھر جس کے ہیں دو جہاں میں سہارا نبی امہ ہمارا نبی بھڑو خاص رب کی عطا ہے سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمارا نبی بھڑو خاص رب کی عطا ہے سیدنا و مولانا دن انبیاء و رسل کیا ملک کیا بشر انبیاء و رسل کیا ملک کیا بشر انکا 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 ہمارا تمہارا نبی انکا انکا ہمارا تمہارا نبی بھڑو خاص رب کی عطا ہے انکا 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 رسال عشق و محبت على حضر عالی حضرت اس کو محبت اس کو محبت عالی حضرت عالی حضرت جائزال فیرے تنیکان جس بے عید ولاد النبی بدربل اپنے مرشد کی سا اچھی ردیب کہ متعائے رضا ہے ہمارا نبی رواللہ امہ صلی علیٰ نسریتنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علیٰ نسریتنا و مولانا محمد و علیٰ و اصحابه و بارک علیٰ عالی حضرت بھائیوں نے بھائیوں نے تعالیٰ پیش کیا ہے سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسط جو ہے کم دیا زیادہ دیا جو دیا استطاع سے اتابق اللہ تعالیٰ اس کے وسط کو جنت میں کھر دا خواتین حضرات اشاء کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے لیکن میں یہ پناسک سمجھتا ہوں ترتیب بھی اسی طرح سے بن نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا پاندس منٹ تخفیر ہو جائے تو ہم یہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی طرف بڑھ جاتے ہیں صرف دو شیئر انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے پھر عزیز انقبلہ حافظ وقالے عزیز امام دی صاحب کن شریف انشاءاللہ تغاوت کریں گے دعا کریں گے انشاءاللہ دعا کے بعد انشاءاللہ اشاءاللہ بار جماعت عطا کرتے ہیں لیکن شریف میں تاخیر ہو سکتی ہے مسئلہ نہیں ہے وہ اشاءاللہ کے بعد ہی انشاءاللہ ہوگا لیکن انشاءاللہ دعا کے بعد فوراں انشاءاللہ انشاءاللہ اشاءاللہ کی جماعت جو ہے بار جماعت عطا کریں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں تمامی خواتین موزلہ عزیزم اعباد ازا رسلی بھی انشاءاللہ ہم کی میئنم سبسلات و سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عبید سلام علیکہ سلوات عزیزم اعباد ازا رسلی بھی انشاءاللہ مصطفی خیلی بھی انشاءاللہ سنوری بھی انشاءاللہ سلام علیکہ اپنے اچھکات صدق حمدوں کو بھی نہیں بھا وہ نائبِ اصحابِ سرور پہلے ہیں سکیقِ اکبر پھروں بھر عثمان و حیدر کیجئے سلام کن پر یا نبید سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابك وظریاتك و اہل بیتک اجمعین